بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بن رہے ہیں جی بن نان اور ہندی میں اس کو وڑا پاؤ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ صرف میدہ اور خمیرے سے بنے گا نہاید آسان اور ایزی یونیک ریسپی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ میں نے میدہ لیا ہے تقریباً دو سے ڈھائی کپ اور ییسٹ جس کو اردو میں خمیرہ بھی بولتے ہیں یہ پاکٹ میں مل جاتا ہے ایزی لین اسی بھی شاپ سے ٹھیک ہے نمک ہے اکورڈنگ کے اور ٹیسٹ اور چینی ہے تقریباً دو چمچ اچھا آپ ایک انڈا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن نہیں ڈالنا چاہے تو یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے ہلکے گرم پانی کے ساتھ آٹے کو گون لینا ہے جیسے نورملی ہم لوگ اپنا آٹا گونتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دیکھو اور اس کی اچھے سے اس کی گھٹلیاں وغیرہ اس کی بلکل نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے گوننا ہے جیسے نورملی آٹا گونتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس کو آئل لگا کے ہم نے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے ایک سائٹ پہ رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ خمیرہ جو ہے وہ پھول جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جی میں نے ایک پتیلہ لیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے ہلکا سا گرم کیا ہے گرم کر کے میں نے اس میں آئل ایڈ کیا اور اب میں نے اس کو پورے پتیلے کو گریس کر لینا ہے آئل کے ساتھ ٹھیک ہے سائٹس کو بھی اتنا اوپر نہیں ہم نے کرنا بس نیچے نیچے ٹھیک ہے اور ایک سائٹ پہ میں نے تاوے کو فل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا کیونکہ یہ جو بن نان بنیں گے یہ سیم مطلب بلکل اسی طرح دم کے اوپر ہی بنیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ بہت پیارا سیٹ ہو گیا تھا پھر میں نے نکالا اب میں تھوڑا سا اور اس کو اچھے سے ذرا کٹا کٹی کروں گی اور پھر میں بناؤں گی جی اس کے پیڑے ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ نارمل آٹے کی پیڑے بناتے ہیں سیم اسی طرح اس کے پیڑے بناؤں گی یہ میرے پاس کیمرے کا سٹینڈ نہیں تھا تو یہ میں نے مائکرووئر میں ایجسٹ کیا تھا کیونکہ روحان باہر کھیلنے گیا تھا تو نارملی وہ میرے ساتھ بہت ہیلپ کر دیتا ہے کہ دیکھیں جی نارملی سیمپل پیڑوں کی طرح ٹھیک ہے اب اگر آپ کے پاس تل ہونا آپ وہ بھی اس کو پر آئیٹ کر سکتے ہیں ان کا بھی بہت پیارا تیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اب جب میں نے پتیلے میں ان کو سیٹ کر دیا اس طریقے سے ٹھیک ہے اب اوپر میں نے تھنڈا پانی لگانا ہے یہ پانی آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے فریزر میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور اگر ویسے کوئی پانی تھنڈا رکھ کھا ہوا تو بس آپ نے وہ نکال کے اس کو اچھے سے لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم لوگ اس کو دم دیں گے فل دم دینا ہے اس کو تقریبا 35 سے 40 منٹ ٹھیک ہے پہلا تو دوا فل گرم ویسے ہی ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے آگ جو ہے اس کی بلکل لاستہ کر دینا ہے انتہا کی مزدار ریسپی ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی اب میں نے کانٹے سے اس میں کچھ سراخ بھی کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بھی ان کو ہم نے پلٹنا ہے اچھا پلٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو آپ اس کو اوپر پلٹ رکھ کے پلٹیں وہ بھی ہوگی ہے لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نیچے چپکے ہوئے ہیں حالانکہ نہیں چپکتے کیونکہ وہ آئل لگایا ہوتا ہے تو وہ ایک آدھا کوئی ساتھ چپک جائے تو پریشان نہیں ہونا اس کو آپ نے چاکو سے پلٹ لینا ہے ٹھیک ہے اور اب دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح میں آئلنگ کروں گی اور اس کے بعد تھنڈا پانی ٹھیک ہے لگا کے اب دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے گولڈن سا کلر دے دیں گے انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے بلکل نان بن اور وڑا پاو اس میں آپ پاکٹ بنا سکتے ہیں یعنی کہ سالن وغیرہ بیچ میں جو بھی ڈالنا چاہے ہیں وہ ڈال کے بچوں کو پاکٹ بنا کے دے سکتے ہیں کہ دیکھیں ماشاءاللہ ریڈی ہو گئے ہیں بہت خستہ بہت بہت نرم ملائم مزہ آ جائے گا یہ ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں اور اپنے بچوں کو بے شک لنچ میں دیں چائے کے ساتھ دیں دیکھیں انتہا کے سوفٹ ماشاءاللہ کہ آپ کو مزہ آ جائے گا اس ڈش کا اور آپ کی جو محنت ہے وہ وصول ہو جائے گی اور سب حیران رہ جائیں گے کہ لو جی آج ماما نے جو نان ہے اور جو بند ہے وہ گھر پہ بنا لیا الحمدللہ رب العالمین